اسلام علیکم ویورز میں ہوں شواز بلوچ اور آج ستاروں کی تلاش میں ایک ایسا ستارہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو سب کو ہساتا ہے اور پوری دنیا میں اس کا نام ہے ہسنا ایک بہت آسان کام ہے لیکن ہسانا بہت مشکل کام ہے اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو ہمارے سامنے بہت سے ایسے آرٹس تھے جنہوں نے اس فیلڈ میں اپنا نام روشن کیا اور پاکستان کا بھی نام روشن کیا جس میں مہین اختر تھے مرہوم اس کے ساتھ عمر شریف تھے شکیل صدیقی ہیں اور اگر ہم پنجابی کلچر کی بات کریں تو ببو برال تھے مرہوم اور مستانہ ہوں لیکن یہ ایسے ستارے تھے جنہوں نے اس کامیڈی کے سٹیج پہ ایک روشنی پھیلائی اور پھیلاتے رہے لیکن جب سے یہ اس دنیا سے گئے ایک گیپ کریئٹ ہو گیا لیکن پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ ایسے ستارے ہمارے سامنے آئے جنہوں نے اس اندھیرے میں روشنی کر دی جی ہاں اب آپ جان گئے ہوں گے اس ستارے کا نام ہے تاوش حاشمی جلدی سے چھوٹا سا انٹرڈکشن کرائیں کہ تابش بچپن کا تابش کون ہے آپ نے اپنی ایڈوکیشن کہاں سے حاصل کی تھوڑی سی آئیس بریک کریں شواز بھائی میں حبی پبلنگ سکول میں میرا ایڈمیشن ہوا کراچی کا ایک معروف ادارہ ہے اپنے ساٹھ ستہ سال پرانا وہاں سے میں نے تعلیم لاغاز کیا اور دسویں گلاس تک وہیں زیرے تعلیم رہا زیرے سکول میرے زیرے عطاب رہا اور میں وہاں زیرے تعلیم رہا پھر میں گیا جی انجنئرنگ کی میں نے اور الیکٹرونکس انجنئرنگ میں نے مکمل کی سرسید انجنئرنگ میں نے کی سرسید انجنئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا آئی بی اے کے اندر اور وہاں میں نے مارکننگ میں ایڈمی اے کیا اور ساتھ ہی ساتھ نوکری بھی سٹارٹ کر دی اچھا نوکری سب سے پہلے میری تھی مرسک شپنگ لائنز میں دنیا کی سب سے بڑی شپنگ لائنز ہیں اور وہاں میں نے سٹارٹ کیا وہی میرے ملدہ ذائری اسی چیز نے اس نوکری نے سیٹ کیا کہ میری فیلڈ کیا ہوگی اس پروفیشن میں اور میں پھر پندرہ سال تک سپلائی چین کی فیلڈ میں مختلف ملٹائی نیشنلز اور گلوبل کمپنیز میں کام کرتا ہوں اچھا میرا بڑا ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے مجھے پتا چلا تھا کہ آپ بچپن میں تھوڑا سٹیمر بھی کرتے تھے جی جی اب یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے کہ how you overcome this condition میں اس کو کہوں گا اس کو میں disability نہیں کہتا اور یہ جو آپ کی condition تھی کیونکہ کبھی ویورز جو سٹیمر کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اور آپ سے بڑی motivation لیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے overcome کیا اور اس سٹیج تک آپ پھر کیسے پہنچا ہے میں کیا آپ نے کیا وہ formula تھا اس کے دو پہلے preamble دے دوں میں کہ میں usually جو اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ میں پہلے بہت غریب تھا اور اسٹا جلتی میں یہ کہانیاں repeat کر کے کبھی بھی مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی کہ میں کیا اپنی درد درد بنی کہانیاں سناوں کیونکہ مجھے وہ یاد نہیں ہے ایسا درد بری کہانی وہ مجھے ایسا very bittersweet memories ہیں میری وہ کیونکہ میں کبھی اس کو اپنے دل پہ سواری نہیں کرتا تھا بہرحال ہر سٹیمبرنگ کا الگ reason ہوتا ہے کچھ کا physical مسئلہ ہوتا ہے کچھ کا mental problems ہوتے ہیں کچھ کا جو نا میرا ایسا تھا کہ میں سوچتا تیز تھا اور بولتا ہلکے تھا اچھا یہ بلکہ opposite ہو گیا اب جہاں اب تو تو وہ میں سوچتا تیز تھا بولتا ہلکے تھا تو یہ condition الگ ہوتی ہے اس کی الگ exercises ہوتی ہیں الگ طریقے سے اس کو handling کیا جاتا ہے ظاہری بات ہے یہ curable ہے اور curable اس طرح سے نہیں ہے کہ دوائی خالی صحیح ہو گئے آپ خود بھی involved ہونا پڑتا ہے practice کا نہیں پڑتا ہے جی جی اور اس کی therapies ہوتی ہیں اچھا میرا کوئی اتنا severe نہیں تھا لیکن تھوڑا سا بھی تھا تو اس کی وجہ سے جو تھا وہ ایک under confidence اور لوگوں کے سانے بات نہ کرنے کا وہ معاملات یہ تھا تو پھر الحمدللہ when i got over it by the age of 1670 پھر جو میں نے جو اتنے دنوں کا جو ایک back lock create ہوا باتا دماغ میں اکسر لوگ مزاگ بڑا لیتے تو ہوں گے تو وہ جو back lock create ہوا ہوا تھا کہ ان کو یہ جواب دوں گا میں جواب دیتا بات ہی ختم ہو چکی ہوتی تو وہ جو میں نے اپنے اندر store کیے ہوئے تھے وہ آج تک نکل رہے ہیں جب اچھا آپ یہ بڑا اچھا آپ نے ایک solution دیا کہ therapy سے اور practice سے یہ چیز overcome کیا سکتا ہے ہر قسم کی stammering کا الگ قسم کا approach ہوتی ہے لازمی but still آپ اس کو overcome کر سکتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ determination چھوڑا اگر آپ willingness ہو آپ کے اندر کہ یہ overcome کرنا ہے this is a shortcoming in me کسی چیز کی ہو اس سے ہٹا کر کسی چیز کی ہو when you have the willingness to achieve something اور آپ اس کے اوپر determined ڈھو پھر آپ کر لیتے ہیں very nice کچھ بھی کر لے گا you're very right اچھا مجھے بتائیں کہ professional life اور یہ passion آپ کا professional life میں آپ کا profession تھا master in business administration آپ اک ادارہ کو بھی ہاتھ کر رہے تھے تو یہ ترنگ پوائنٹ کیسے آگیا ہے؟ آپ کو بچپن میں کوئی وہ تھا؟ شوق تھا؟ یا یہ آمین کیسی یہ تبدیلی کیسے ہیں؟ یہ ترنگ پوائنٹ کیسے ہوا؟ ایک پروفیشن سے پیشن کی طرف اچھا ایک پیشن تھا آبی سے ہی یہ آپ نے اچھا سوال پچھا یہ جو ہے نا پبلک سپیکنگ اور یہ میرا شوق ضرور ہے پیشن اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ I don't feel passionate about it but I do enjoy doing it passion میرا وہ تھا جو میں سپلائے چین کی فیل چھوڑ کر آ گیا جب وہ میں اس کے اندر پڑا اور میں نے کرنا شروع کیا تو مجھے لگنے لگا کہ یہ مجھے بلا پسند ہے اور I was very happy doing it اور بہت سٹریسفل نوکرییں ہوتی ہیں knowing all that کہ operations اور سپلائے چین is a very سٹریسفل فنکشن تو اس کے باوجود مجھے وہ اچھا لگتا تھا تو وہ ترنگ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ بتائے نا میں کرتا رہا میں نے سوچا اس دن سوچا ہی نہیں کرتے چلے گئے یہ نوکریاں کرتے چلے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ تیرل میں یہ بھی کر رہا تھا میں آپ حیمریس ڈی بیٹر بھی تھے میں حیمریس ڈی بیٹر تھا اور جب میں یونیورسٹی میں تھے انجنیرگ میں تو میں پابلک سپیکنگ کرتا تھا حیمریس ڈی بیٹر میں مشہور تھا حیمریس پبلک سپیکر کے نام سے مشہور ضرور تھا کیونکہ وہ بڑی ایسی تھی جو ہر کسی کو یاد رہ جاتی تھے جب میں نے زیادہ تر انام سنجیدہ انگریزی میں جیتے ہیں اچھا سنجیدہ وہ جیتے ہیں سنجیدہ انگریزی میں سنجیدہ تقریریں میں آپ کو سنجیدہ تقریر سننا چاہتا ہوں آپ کی انشاءاللہ ان میں زیادہ جیتے ہیں مگر کیونکہ وہ ہیومرس ایک ایسی انوکی چیز کرتا تھا میں تو وہ لوگ زیادہ یاد رکھتے تھے آپ کو جانتی تھی نمبر دیتی تھی تو یہ ایک شوق سا تھا ایک شوق سا تھا ایک ہے ایک اچھا ابھی ہے لیکن یہ نہیں تھا کہ دن رازی سی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کل تو جا کے یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو آپ اچھا آپ اس فیلڈ میں آگئے سپلائی چین کرتا رہا سپلائی چین کے ساتھ یہ لوگ کہتے تھے سٹینڈ اپ کامیڈی اب کریں جی یہ اچھی فیلڈ آئی ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں یہ بھی اچھی ہونے لگی لوگوں کو لگنے لگا کہ میں بڑا اچھا کرتا ہوں مجھے اور زیادہ پروفیشنل ہی کرنا چاہیے پھر میں سوچتا تھا کہ نوکری چل رہی ہے ایسا سٹینڈ اپ کامیڈی کروں گا تو میری ٹیم مجھے سمجھے گی نہیں بولے گی یہ تو کمیڈین ہے سیریس نہ لینا پاکستان میں سٹینڈ اپ کامیڈی کو کو کوئی ایک سیریس افیر نہیں سمجھا جاتا اس کو سمجھا جاتا ہے یہ امیچور لوگ ہیں ہسا رہے ہیں ہسنا اور ہسانہ ہمارے ملک میں یہ ہے یہ لگا جاتا ہے کہ امیچورٹی کی نشانی ہے کہ آپ ہستے بھی ہیں اور ہساتے بھی اور حالانکہ آج کل کی سٹریسفل انمارمنٹ میں یہ کتنا ضروری ہو چکے ہیں یہ انسفرچنٹ ہے دنیا بر میں اس کو سینس اف ہیومر اس رگارڈی اس پاکستان میں سینس اف ہیومر اگر آپ کا یار یہ تو ہر وقت کا اس کا یہ مزاق سکتا ہے ہر وقت کھیکی کرتا ہے اچھا تابش مجھے بتائیں آپ اس پروفیشن کو جوائن کرنے سے پہلے یا اس کے بعد آپ کینیڈا گئے آپ وہاں کی سٹوری کینیڈا میں بھی آپ نے کچھ شواز بھائی میں لا دعا ہوں کینیڈا میں اس طرح سے گیا کہ جب میں یہاں پہ بہت چی نوکری کرتا تھا ساتھ میں سٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتا تھا کارپیٹ شوز کرتا تھا پیسے میرے کافی بن جاتے تھے ملہا میں ایوز ارنننگ ایوز ارننگ ایوز ارننگ ایوز ارننگ ایوز ارننگ ایوز ارننگ اپنے دوستوں میں کافی سب سے زیادہ میرے پرابلی میں کمار رہا ہوں گا لیکن وہ ایک سٹریس پاکستان میں رہنے کا ایک الگ ہوتا ہے روز آپ کو سینس آف شکیریٹی نہیں ہے آپ کو روز ڈر لگا بچے جا رہے ہیں شکوٹ با آپ کو ڈر ہے واپس اخوان ہو جائے تو کینیڈا سے اتنی محبت کینیڈا سے محبت نہیں ہوئی کینیڈا ہم نے کہا ہے کینیڈا اپلائی کرو چلدی ہو جاتا ہے اچھا ہمیں نہیں پیتا ہے کہ جلدی ہو جائے گا ہم نے اپلائی کیا چار مہینے میں کیونکہ ہمارا پروفائل بہتر تھا وہاں جانے کے لیے بیگم بھی دو ڈگریز تھی میرے پاس بھی دو ڈگریز نوکنی کے ایکسپیرینسز تھے آئیلز کا ہمارے سکھور اچھا آگیا تو ہمارا چار مینے میں ہو گیا جب ہو گیا اور میں جانے لگا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے بہت عرصے سے جانتے تھے کہ یار تم ٹی بی پہ کام ایکسپیرینس میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اس میں انٹریوز لینے کا ایکسپیرینس ریکار کر کے ہم چلے گیا کینیڈا اب کینیڈا جب ہم پہنچے تو ایک چیز ہے شہواز بھائی کہ وہ میرے خیال سے میں مری پراؤڈ آف دی فیکٹ کہ میں وہاں جس طرح سے میں نے سٹارٹ لیا کینیڈا میں اور ہاں ای انڈیڈا تو جب میں وہاں گیا تو میرا کوئی جاننے والا میں کینیڈا میں کسی کو جانتے ہی نہیں مرے ایک دوست تھا دوست کیا تھا میں اس سے تیرہ چودہ سال بات مل رہا تھا بات مل رہا تھا بات مل رہا تھا بات مل رہا تھا انجنیرنگ کے دوران وہ کینیڈا میں تھا میں نے اس کو بات کی ایک سوٹ کیس لے کر آیا تو اس نے ہم سوالا نہیں آپ آئیے گا میں آپ کو پکیو آپ مل رہا ہوں مجھے جب میں لینڈ کیا ائرپورٹ پر تو میرے پاس لوگ نہیں کہتے میں ایک سوٹ کیس لے کر آیا تھا تو میں ایک سوٹ کیس لے کر گیا تھا اور بیگم بچے میں نے یہیں پاکستان میں تھے میں نے کہا تھا ایک مہینے بعد آنا میں ایک مہینے میں گھر گاڑی نوکری وغیرہ سب کر لوگا یہ میں بات کر کے آگیا تھا اور جب میں وہاں پہنچا تو مجھے لگا شاید میں ایک مہینے میں یہاں وہ ٹیکسی نہ کر پاؤں تو خیر ہوا یہ جب میں لینڈ کیا بہار آیا سردی بہت زیادہ تھی اور میں پاکستانی ویڈر وہاں بک کافی ٹف ہے ہم پاکستانی جیکٹ اس وقت ٹف تھا ونٹرز میں ہی ٹف ہے بس بہت بہت اچھا ویڈر ہے تو میں پہنچا تو وہ پاکستانی جیکٹ پہن کے باہر کھڑے ہوئے تھے نہ فون چل رہا ہے نہ کوئی انٹرینٹ چل رہا ہے اور کوئی دوست آئے ہی ملے نہیں اب میں دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر 20-25-30 منٹ ہو گئے پھر میں نے کسی سے فون لے اس کو فون کیا ایڈنٹ پک اپ لیکن اللہ کا شکر ہے آدھے گھنٹے بعد وہ آ گیا آ گیا وہ اصول پسند آدمی تھا اس نے کہا میں گاڑی سراتے میں فونیں اٹھاتا ہوں مگر اتنے اصول پسند لیکن آدھا گھنٹہ میں لیڈ بھی ہو جاتا ہوں تو خیر وہ خیر ان کے ساتھ ہم گھر گئے اس بندے نے مجھ سے بولا بھائی یہ آپ اپلیکیشن ہے لائسنس کی اپ ہے اس میں تیاری کر لو ٹیسٹ کی صبح ٹیسٹ دینے جائیں گے بس وہ رات میں میں تیاری کر کے سویا صبح نو بجے اٹھا ٹیسٹ دیا لائسنس کا وہ کلیئر کیا بینک اکاؤنٹ کھلوایا یہ سب کرنے کے بعد گھر بات ڈھونڈنے کی کوشش کی نہیں ملا اس نے دو دن کی چھٹی لیگی تھی اگلے دن جو تھا اس نے آفیس جانا تھا اس کی وائس بھی گھر پہ تھی تو اس نے کہا اب اب تم دیکھو اگر کئی اور بھی رہ سکتی ہو کوئی اور جاتے والا ہو ظاہری بات ہے اس میں سے ایک لڑکا کہیں جا رہا ہے تو آپ اس جگہ اچھا میں اب ایک بہت سرٹن پوزیشن سے پاکستان سے گیا تھا آپ ایک کمفرٹ لیول سے ایک ایسے سٹوڈن لیول پہ چلے گیا آپ بہت زیادہ سٹوڈن لیول پہ چلے گیا میں وہاں گیا وہ تف ایک حالات آپ وہ ایک گندہ سا اپارٹمنٹ تھا ایک ہی باتھروم تھا ایک ہی باتھروم پانچ بندے پانچ بندے وہ بھی سارے سکھ تھے سکھ تھے پھر تو ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں بڑھتی ہو آپ کھلے نہ آتے ہوں نہیں نہیں کھلات انہی نہ آتا تھا پھر پہلے پہلے سب سے پہلے باتھروم صاف کیا میں نے اچھا صاف کیا استعمال سے پہلے میں نے صاف کیا اور میں نے جلدی جلدی اپنے سارے کام اس میں اٹھا لیا اور پھر آپ نے ان کو صفائی پہ لگا لیا نہیں پھر وہ اپنا کرتے رہیں گندہ کرتے رہیں صبح سب سے پہلے میں اٹھ گیا میں نے آیا ایک ہی دن میں وہاں رہا پھر آپ یہاں پہ کیا آپ کو تف حالات دیکھنے پڑے تف حالات یہ تھے کہ بھائی آئی ہاتھ سٹرن اماؤنٹ آف منی بھاگی میں بیرے بیگم لے کر آنے والی تھی اور وہاں جاتے ہیں تو اب اچانک سے بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے تو ہم شروع کے کچھ دنوں میں تو ہم نے بیسمنٹ رینڈ کی جو چار سو تین سو سارے تین سو سکوائر فوٹر کی بیسمنٹ تھی اس میں میں میری بیوی میرے دو بچے رہتے تھے ہم وہ بہت چھوٹی بیسمنٹ تھی but we were able to manage اور میری بیگم کا کریٹ جاتا ہے اس میں کوئی شور شرابہ نہیں گئی اس نے کہا ٹھیک ہے چلا لیں گے جو بھی تھا وہ manage کرتی رہی یہ دیکھے کینیڈا کے ایکسپیرینس آپ کا تھوڑا ہارٹ تھا لیکن آپ نے manage کرتی رہی شروع کے چھبیس دن ہارٹ رہا چھبیس دن مجھے نوکری مل گئی گاڑی کا لائسینس ہو گیا گاڑی آگئی بیگم بچے آگئے ہم اس بیسمنٹ میں سات مہینے تک رہے مگر سمرز آگئے تو ہم زیادہ گھومتے رہتے تھے رات میں گھر آتے تھے آیاشی کرتے تھے then نوکری اچھی ہو گئی اور پھر وہاں پہ آپ نے یہ to be honest start to be honest تو میں ایک ریکارڈ کر آیا تھا میں ایک اینڈا میں ہوں نوکری کر رہا ہوں پھر وہ ریلیز ہو گیا پھر میں سیزن 3 کے لئے آیا اس کے ساتھ اور بھی کام مل گئے اشتہار ملنا شروع ہو گئے دو چار اور چیزیں مل گئے تو پھر ہونے لگا کہ میں چار پانچ مینے میں آتا تھا یہاں دو ہفتے کے لئے اور بہت اچھے اماؤن یہاں سے کم آگئے واپس کینڈا چلا جاتا تھا تو میں کینڈا میں پھر آہستہ آہستہ ہم بہت اچھا سیٹل ہونا شروع ہو گئے ویدن ٹو ایئرز ہم کینڈا میں ویدن ٹو ایئرز ہمیں ویدن ٹو ایئرز ہمیں پھر یہاں پر اتنا معاملات اچھے ہو گئے ہمارے پاکستان میں کہ بار بار آنا پڑھلا تھا اور پھر ایڈز بھی ڈیفرنٹ شوز پھر ایوارڈ شوز پھر جیو سے آفر آگئی پھر آپ جیو پھر میں نے سنایا کہ آپ مہین اختر سے بھی ملے سے میں مہین اختر صاحب سے ملا تھا رول موڈل سبکے ہوتے ہیں شہواز بھائی اس پر آپ باتیں میں یونیورسٹی میں تھا نہیں تھا میں آئی بی ایئے میں تھا تو میری انجینئرنگ یونیورسٹی نے کہا نہیں آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں یونیورسٹی میں تھے یا نہیں تھے نہیں تھا میں لیکن دوسری یونیورسٹی میں تھا جس مہین اختر سے ملاقات ہوئی سرسید میں اس میں پڑھتا آئی بی ایئے میں تو آئی بی سرسید میں ہو رہا تھا یہ کومیڈی کا کومپٹیشن ہو رہا تھا انہوں نے کہا جی تابش ہمارے پرانے ڈیویٹر ہیں ٹاپ کے تو ان کو بلائیں جج ججمنٹ کے لیے اور مہین صاحب کو بھی بلائیا تھا تو ہم ظاہری بات ہے دونوں ججمنٹ کر رہے تھے وہ تو چیف گیسٹ بھی تھے تو آخر میں جو تھا انہوں نے کہا کہ اب ہمارے جو ججز ہیں وہ بھی کچھ پرفارم تھوڑا موٹا کریں تو میں نے بھی تھوڑا پرفارم کیا اس کے بعد مہین بھائی نے آئے اسٹیج پر پرفارمچ ایسے ہوتی جس طرح تابش نہیں کی اور تعریفیں کی اور پھر مجھے کونے پر لے گئے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ بھائی تم مہر سے آکے ملنا ہم دونوں کچھ تخلیق کریں گے اچھا اور پرسنل نمبر دے کر چلے گئے وہ میرے ساتھ اچھا پوری انورسری کو چھوڑ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا کہ انہوں نے ڈینر کیا بڑی باتیں کی میرے ٹیچرز جو تھے وہاں پر انہوں نے کہا بھائی تم ایک بڑی ٹیلنٹی آدمی ہو اگر تم مہین صاحب کے ساتھ جاؤ گے وہ خود ایک بہت بڑی لیجنڈ ہے ایک بڑی سپسٹر ایسا نہیں ہوگا کہ تم کو اپنے سے بڑا رول دیں گے وہ تم کو اپنا سائیڈ پر رکھیں گے سائیڈک بنائیں گے and once you'll do it you'll always remain that انہوں نے مجھ چار اگزیمپلز بھی دے دیں انہوں نے کہا یہ برگت کا درخت ہے اس درخت کی نیچے کم درخت نکلتے ہیں تو آپ دیکھ لو جاؤ یا آپ کے منٹور نے آپ تو میں نہیں گیا سر میں کبھی ملائی نہیں اس کے بعدوں سے ان کے پاس دو لڑکے اور گئے ان کا سر وہ آپ آئے تھے سر سید آپ نے تاریخ کی دی میری میں ہوں وہ لڑکا اور ان لڑکوں نے مجھے بتایا کہ ہم جاتے ہیں آپ کا نام کہے اچھا میں وہ زمان میں اتنا وہ تھا جیسے کہ نون سیریس اپاوٹ ڈیس میں تلیلی یوں کہ میرا پیشن نہیں تھا یہ پیشن نہیں تھا تو میں نون سیریس تھا اس کے بارے میں اچھا تابش مجھے یہ بتائیں آپ دو پروگرام ماشاءاللہ آپ کی مور دن ہنڈرڈ اپیسوڈ ہسنا منائیں کی بھی ہو گئی ہے دونوں میں آپ کو کونسا پروگرام بہتر لگتا ہے یا آپ کے زیادہ عزیز آپ کو ایک فیورٹ ہے اور دونوں میں فرق ہے اس کا کونٹیکسٹ کیا دو تو بی آنسٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہی ہسنا منائیں ملا ویلی پہلی بات تو ظاہری بات ہے تو بی آنسٹ کی ایک الگ ویلی ہوئی ہے تو بی آنسٹ ایک ون آف ایس کائن تھا جب وہ شو سٹارٹ ہوا پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جب وہ ہوا تو اس نے کچھ بیریئر اس گریک کیے اس نے ایک پیرا ڈائم شفٹ لے کر آیا ہے how انٹرویوز are done in پاکستان how questions are asked in پاکستان how i was in a conventional host yes تھوڑا سا آپ اس کو کہیں کہ to be honest بڑا ایک open minded وول تھا اور وہ وہ تھا جو لوگ آپس میں گھر پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایک locker room talk اور پھر وہ چلتا چلا گیا اور پھر لوگوں نے اس کی کاپیز اس کا ایک impact بنا لوگ اس طرح کے شوز بنانے لگے one on one and all پھر جب وہ ہوتا چلا گیا تو اس کے بعد پھر یہ ہسنا منائے کی offer آئی ہسنا منائے ظاہری بات ہے ٹی وی کا شو ہے شروع میں تو یہ ایک کپل شرما کا ایک لوگ کہتے تھے کپل شرما جیسا شو ملتا ہے سے ملتا ہے ہم یہ کہتے تھے نہیں کپل شرما بھی جو ہے وہ inspired by سم پاکستانی شوز ہے لیکن بہرحال دونوں ہی بہت اچھا performer ہسنا منائے ہم نے change کیا پھر پھر پورا format change کیا اس کو پھر one on one interviews کیا اس کے اندر جو ہم نے کچھ characters بنائے ہوئے تھے وہ ختم کیا اب it's about me and the guest you and the guest تو اب وہ اس نے پھر وہاں سے پھر ایک نیا پیٹ پھر جو پھلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مجھے بھی موقع ملا ہے جس میں roasting کا موقع ملنا ہے جس طرح مرغہ roast ہو رہا ہوتا ہے مرغہ roast توڑے سے وہ دیدون کی it's the top running show on Pakistan television 11 بجے کے slot میں top show دوسرا یہ کہ internet پر it has broken all records around 1000 million 1000 million this is around close to 1 billion تابش ایک بڑا ایک important question جو youth ہمیں دیکھ رہی ہے جو viewers دیکھ رہے ہیں میں females بھی جو دیکھ رہی ہیں do you think کہ کیا آپ ان کو ایک message یا ایک advice دینا چاہیں گے کیا وہ stand up comedy میں آئیں اس کو as a profession میں اور پاکستان میں کتنا اس کا scope ہے especially جو females ہیں کیونکہ female کی طرف سے question آیا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ آپ سے کریں کہ ہم as a female آ سکتی ہیں اس field میں اور ہمیں ایک ایسا ملے گا دیکھیں آپ اس کو gender میں ڈیوائٹ کریں ہوتا ہی ہے کہ female stand up comedian آ رہی ہے male stand up ہمیں کہنا چاہیے stand up comedian آ رہا ہے female stand up comedian کہہ دیتے ہیں تو female کو بھی یہ لگتا ہے میں female ہوں تو میں female oriented jokes کروں گی کہ آج کل عورتوں میں ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے جتنی stand up comedians دیکھی لڑکیاں وہ بہت اچھا ان کے اندر potential بہت ہے مگر وہ ایک certain topics کے اندر ہی perform کرتی رہے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا ایڈوائز دی ہے کہ وہ اپنا vision بھی broad کریں اب جیسے ہم ہیں ہم کہہیں کہ مکینک کس طرح سے deal کرتا ہے یا میں اس دکان پر جاتا ہوں تو وہ real life observations کے بارے میں کم بات کرتے ہیں اور issues کے بارے میں زیادہ یعنی کہ gender oriented comedy اچھا کریں بلکل کریں اور یہ ظاہری بات ہے ہماری خواتین کے ساتھ سالوں سال تو ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی اگر فنی طریقے سے بتائے جا سکیں تو بہت اچھا لگتا ہے ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایک out and out laughter دینے والا show اس کے اندر اگر آپ dark jokes کریں گے نا تو وہ مزا نہیں دے گا اسی commercial value نہیں بنے گی بڑے اچھی آپ نے ڈوائز دی طابش یہ ایک بڑا critical question ہے پہلے مرگی آئی تھی کہ انڈا پہلے مرگی آئی تھی سر کیونکہ جو پروٹین انڈے پر ملتا ہے کئی لوگ confused ہیں آج تک اس question نہیں نہیں پہلے مرگی آئی تھی کیونکہ جو انڈے کے اوپر پروٹین ملتا ہے چھلکے کے اوپر وہ مرگی ہی پروٹیوز کر سکتی ہے تو سب سے پہلے سائنٹیفکلی سب سے پہلے مرگی آئی تھی سائنس نے ثابت کر دیا سائنس نے کر دیا یہ بالکل جو لوگ viewers دیکھ رہے ہیں جو confusion کشکات ہیں اس confusion پر ملتا ہے انڈیا پہلے مرگی پہلے اسے کیا اکھاڑ لیں گے کچھ ہو نہیں سکتا اس کا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو اگر فرض کیا آپ کو اگر choose کرنا پڑے کہ آپ کو فیوچر میں اس سٹینڈ اپ کومیڈی سے لیٹے کوئی شو یا کوئی مووی اسپیشلی یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس انڈسٹری کے اندر ہو کیا اس میں آپ کا فیوچر پلان کیا ہے نہیں سر میں ام اوپن فور ایویٹھنگ ناو مووی آئے گی مووی کر لیں گے دراما آئے گا کر لیں گے یہ نہیں کہ آپ کوئی پرٹیکلر چوئس نہیں ہے یہ بھی نہیں تھی جو ابھی کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے کوئی چوئس ہوئی تھی سر یہ تو آئی جسٹ ٹک اچانس اور پیڈ آف چانسز میں کیلکلیٹڈ لیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں ہر کسی اپورچنیٹی پر ہاں کر دیتا ہوں ام ویری چوزی اباوٹ ووٹ آئی سی ایس ٹو تو یہ یہ میکشور کرتا ہوں کروں گا سب کام کالٹی کا کروں گا لیکن اچھا دابش میں کچھ نام آپ کے سامنے لوں گا تو آپ نے ان کی منسٹری ایلوکیٹ کرنی ہے جیسے میں کر دوں گا سوٹ جیسے فرس کیا فور اگزامپل میں کوئی نام لیتا ہوں آپ نے اس کی منسٹری اسے ریلیٹڈ جو اس کو سوٹ کریں سب سے نام لوں گا میں شفقت چیما منسٹری آف منسٹری آف ڈیفنس دیں گے ان کو ظاہری بات ہے یہ منسٹری آف ڈیفنس ہوں کافی یہ دشمن فوج کو کہہ سکتے ہیں میری بیندہ تو پٹھا ہوا ٹھیک ہے بیری نائس اچھا فواد خان فواد خان کو دیکھیں ہینڈسم ہے اور ایسے لوگوں کو یہ جو کی عمالیہ پرائمسٹر منا دے جاتا ہے تو فواد خان فارفنسٹر اچھا مائرہ خان مائرہ خان کو وزارت دینی ہے مائرہ خان کو اگر وزارت دینی ہے تو ان کو وزارت دینی چاہیے ایسی جس میں زیادہ کام نہ ہو میڈیکل نرس یا کوئی اس طرح یہ تو خیت ہو جس میں زیادہ کام نہ ہو وزارت خزانہ دے دیں اس میں نہ خزانہ ہے نہ کام بزی رہتی اتنی موویز اتنے کام مکام حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی کو منسٹر فر ریلیجس سلیش افیرز ریجید افیرز بھی ہو سکتا ہے ریجید افیرز بھی ہو سکتا ہے سجل علی سجل علی کو منسٹری چاہیے گیا ان کو ہم فورن منسٹری دے دیں گے سجل کو کیونکہ سجل کے تعلقات انڈیا میں بھی کافی ہو سکتا ہے ہمارے تعلقات ان کی یہ سے بہتر ہو تاوش آشوی تاوش آشوی کو وزارت مخولیات مخولیات اس کی ریزن مخولیات اس کا کیا ریزن دوں اس کا ریزن کو ہی بتائیں مخولیات میں وہ چاہتا ہوں کہ میری وزارت اس کو ساری وزارتوں سے مخول کرنے کے عادت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاوش میں اگر آپ کو ایک دن کے لئے پرائم منسٹر بنا دوں چوبیس گھنٹی تھی تو اس ملک میں آپ کیا چینج کریں میں سر کچھ چینج نہیں کروں گا میں پورا دن جو ہے وہ وزارت وزیر آزم ہاؤس میں گزاروں گا وہاں کے باتروم میں ٹب میں پانی بھر بھر کے چھپ چھپ کروں گا مختلف خانے اور کالیں کس کس کو کریں گے کس ملک کے پرائم منسٹر کوئی ماری میری کال کون اٹھائے گا سر جو کام جو سیریس پرائم منسٹر ان کی کالیں نہیں اٹھا رہا پانچ ماہ سال کے جو بن کے آتے ہیں ان کی کالیں اٹھاتے لوگ میری کون کٹھائے گا ایک دن کے لیے تو میں صرف دو تین ایسے چو فارق کر دیئے یہ جو خواہشات چھوٹی خواہشات میں کوئی بڑا کام ایک دن میں اس لیے نہیں کروں گا سر کہ میں کوئی بے خوف ہوں کہ میں اتنے دن سے عوام بناوا ہوں اتنے دن سے میں ہی پس رہا ہوں میں ہی ٹیگز دے رہا ہوں اب میں ایک دن کے لیے وزیراعظم میں اس لیے نہیں کام شروع کر دوں اور پھر اگلے دن میں واپس بھی جاؤں میں یہ نہیں اچھا بہت سمارٹ اچھا تاوش کوئی ایسا آج کل جو فرسٹریشن ہیں آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اور اس طرح کی جو سارے لوگ ہیں وہ ہمیشہ جس طرح آپ کا ایک آرٹ ہے ہوتی ہے کہ انسان کی میں تو سوچتا ہوں آپ کے گھر والے پورا دن ہستے رہتے ہیں تو یہ آپ کیا ان یوت کو میسیج دیں گے کہ ان حالات میں جو سٹریس ہیں اور وہ فرسٹریشن کا سکھا رہے ہیں تو کیا وہ اس اس آرٹ کو ایڈاپٹ کریں اور لوگوں کو ہسائیں اور اس خلق کو فورل ڈیول پہ لے کے جائے مجھے نہیں لگتا ہماری یوت کو فرسٹریٹڈ ہے ہماری یوت ہے ایک دم اس نے کیا کہتے ہیں اس کو ہماری یوت فرسٹریٹڈ نہیں ہے بلکل ہی بلکل ہی بلکہ فرسٹریٹڈ نہیں یہی پرابلم ہے وہ بلکل چل ہے جو چل رہا ہے بس چل رہا ہے پڑے ہوئیں اگر یہ فرسٹریٹڈ ہوتے تو ملک ایسا نہیں ہوتا یہ بلکل چل ہے انہوں کوئی پرشانی نہیں ہے کیونکہ زہر تر تو اپنے اببہ بے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہماریاں تو یوت فائننشل انڈرپینڈنس کی بات ہی نہیں کرتی یہ نہیں کہتی وہ پچالیس سال کا لڑکہ بھی اببہ کے گھر میں رہتا ہے اببہ سے پاکٹ منی لے رہا ہوتا ہے اببہ سے چیزیں اببہ اچھا اور اببہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو نہ کبھی لوگ ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم فائننشل جو ہے وہ انڈرپینڈنس کر لیں اور اپنے گھر میں خود کانٹریبیوٹ کریں اپنے اببہ کو سہارہ دیں بجائے اس کے کہ اببہ کو سہارہ بنائے اگر یہ فریسٹیٹ ہوتے تو یہ روڈوں پہ ہوتے یہ ان لوگوں کو جو ہمارے ان حالات کے رسپونسبل ہیں ان کو گردوں سے پکڑ کے نیچے لائچکے ہوتے ہیں پاکستان کی عبادی ایسی ہے جو اٹھارہ سے پیچالیس یا پیچالیس کی عمر کے درمیان کی عبادی ہے سیونٹی فائی پرسنٹ اتنی بڑی یوت کسی ملک کے پاس ہو اور وہ اس حالات میں ہو تو اس میں یوت کے بارے میں نہیں سوچنا آپ نے کہا کہ وہ فریسٹیٹڈ نہیں وہ سوئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں وہ خیرت کو غلامی سے آزاز کر آزاز کر اچھا میں بڑا ایک ہر ایک سکسیسفل اینکر یا ایک کومیڈین کے پیچھے اس کی ٹیم ہوتی ہے تو آپ کی ٹیم میں کون کون لوگ ہیں آپ کی ٹیم کیسے وہ کرتی ہے آپ کو آپ کے ساتھ ورک کیسے کرتی ہے کیونکہ میں نے سکیجول دیکھا ہے آپ ادھر آتے ہیں آپ فوراں بھاگ جاتے ہیں ریکارڈنگ کے لئے تو اس ٹیم کے بارے میں ان کا تھوڑا سا پائلٹ کریں وہ کیسے کام کرتی آپ جب ٹی وی نے ہائر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا کریں تو میرے دماغ میں بہت سارے نام تھے دو چیزیں میں نے سوچنی تھی یا تو میں کچھ ایسے لوگ لے آؤں جن کو بہت ویل اسٹیبلشڈ ہو مارکٹ میں جو مجھے بتا رہے ہوں گے کہ اس طرح کریں گے اس طرح کرو گے اس طرح کرو گے یا ہم ایسے لڑکے ہائر کریں جن کے اندر رو ٹیلنٹ بھی ہو اور بہترین ٹیلنٹ بھی ہو اور وہ کوچبل بھی ہو جن کے اندر یہ نہ ہو کہ میں آپ سے اچھا ہوں تو ہم نے میں نے دیکھا کہ تین لڑکے ہم نے ہائلائٹ کیے کہ یہ لڑکے دیتے ہیں انہیں سٹینڈ او کمیڈینز ہیں اجمل زبیر نام ہے اچھا ان کی خاص بات یہ ہے کہ تینوں ڈیفرنٹ زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں اجمل جو ہیں وہ بہت کم کمیڈینز ہوتے ہیں میمن ہو کیونکہ وہ میمن ہیں اجمل دوسرے ہمارے ہیں ایلی ایسر کپاسی ان کا تعلق بہرا کمیونٹی سے ہے لہور میں بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ بھی گجراتی ہوتے ہیں یہ پنجابی گجراتی نہیں ہوتے انڈین گجراتی ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پنجابی گجرات بلکل ڈیفرنٹ ہے تو وہ پھر اسامہ غوری ہیں جو کہ اردو سپیکنگ ہیں اردو ہی ان کی گھر کی زبان ہیں یہ ایک ان میں سے انجنئرز ہیں چین کے پاس کریئر کی بہت سارے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میں کر رہا ہوں ٹی وی کے اوپر اور آجو مجھے پتا تھا کہ تینوں سوچ کر آرہیں گے اچھا ہے تین چار مہینے کریں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے میں سکیپٹیکل تھا کہ ٹی وی پہ جا رہے ہیں کر کے دیکھتے ہیں لیکن اچھا ایکسپریمنٹ جب ہم آگئے تو ہمارے شروع آگئے اور چھو آگئے شروع کے تین مہینے ہمارے بڑے فرسٹریٹنگ سے تھی ہم شو کو ہم خود پسند نہیں کرتے ہم جا رہے ہوتے تھے ہم سارے ساتھ ہی رہتے تھے پھر ہم نے ایک دن بیٹھ کر آپس میں ڈسائٹ کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں برینسٹرومنگ کیا اور پھر میں نے اوپر سرانے بالا کو بتایا کہ میرا دل نہیں لگ رہا اس میں یہ کام کر رہا ہوں پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پھر ہم نے ان کو بتایا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں پھر ہم نے کہا کر دیں اور نیکلر بام بان گیا اب ہم سے کوئی کہتا ہے نہیں آپ نے کیا کرنا ہے اور اس ٹیم نے میری ٹیم میں مجھے خوشیز بات کی ہے اس نے جو مچورٹی دکھائی within this last one year اور ان کو بہت جلدی بہت گروم ہوئے اور ان تینوں نے ایک نہیں تینوں نے جو نا وہ لیڈرشپ اٹریبیوٹس اتنے زیادہ شو کیے کہ now everybody works around them یہ کہ اب یہ تینوں ہی انڈپینڈنٹلی بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہی ایک ٹیم بیلنگ کا طریقہ ہوتا ہے اور ٹیم ورک کا یہی طریقہ ہے کہ united we stand and divide we fall اچھا تاوش بڑا اچھا آپ کے ساتھ مل دسکشن رہی بڑی positive اور thank you so much for coming any last message to the viewers from the platform of school of motivation کوئی آپ ایک ایسا message دینا چاہے ان کو اچھی بات جو آپ ہمیشہ اپنے شوق میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو passion ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی excuse نہیں چلتا یہ شوق ہوتا ہے اس کے لئے آپ excuse بنا سکتے ہیں رب انہیں نہیں کرنے دیا جو passion ہوتا ہے وہ آپ کر گزرتے ہیں and you navigate yourself through different obstacles and you know objects ابباب ماں کہہ رہے ہوں پڑھائی کرو اگر آپ کو passion ہے پڑھائی بھی اپنے مباب کو سٹیسفائی کریں گے اور سائٹ پہ یہ کریں گے پندرہ سال نوکری کی میں نے بچے پیدا کیے شادی کی پلاہیاں کی اس کے بعد تہتیس چوتیس سال کے اوپر میں جا کے یہ پروفیشن تو دوسرا ہے وہ آپ کیا جس کو لوگ میرا passion کہتے ہیں تو وہ you have to prove if you have passion for anything you will not make excuses about why you will not do it yes very nice thank you so much for such a powerful message viewers آج I hope آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا ہوگا ستاروں کی تلاش کا دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی تابشتیں کہ it's never too late زندگی میں کسی بھی لحمہ پہ جب آپ اپنی ایک quality identifier کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ quality آپ سے کوئی لے نہیں سکتا اس کو آپ نے لوگوں کو دینا ہی ہوتا ہے اللہ نے انسان کو qualities کس لیے دی ہیں اپنے لیے نہیں دی ہوتی وہ لوگوں کے لیے دی ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے جا کے کام کریں گے اب جس طرح ایک social activist کام کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک comedian بھی لوگوں کے چہرے پر smile لا رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے I hope you like this episode انشاءاللہ اسی طرح اور بھی ستاروں کو لے کے آئیں گے